جس رب نے اقیم السلا کہا نماز قائم کرو اس نے ہی کہا وَاَعِدُّو تیاری کرو اعداد تیاری کر کے رکھو لہم کافروں کے لیے کتنی مستطاعتم جتنی کر سکتے ہو من قوة تیر اندازی سے وَبِرِ بَاطِ الْخَيْل اور گھوڑوں کے باندھنے کی جگہوں سے ان ساری اصلے سے اس کی نمائش کرو اس کی ٹریننگ کرو کفار تک یہ بات پہنچے کہ تمہاری جو مشکے ہیں ٹریننگ ہے تمہاری ضرب کی وجہ سے وہ قریب ہی نہیں آئیں گے بہت سے تمہارے کام صرف تمہاری چال دیکھ کر ہی ان پر جو روب تاری ہوگا حل ہو جائیں گے اس بنیاد پر آج غزوہ بدر کے موقع پر ہمیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا ہے یہ پتہ ہی نہیں کہ اسلام کے کتنے دشمن ہیں اور نوبت کیا ہے کشمیر میں کیا ہے برما میں کیا ہے فلسطین میں کیا ہے ہند میں کیا ہے مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے اور کس حد تک ان کے خلاف ہمیں تیاری کی ضرورت ہے وہ صرف اگر ورد وظیفے میں ہیں اور اس طرف کی نہ بات کرتے ہیں نہ سوچتے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ فرماتا تیاری کر کے رکھو ان کے لیے جتنی کر سکتے ہو اب ہر بات میں ہزاروں اپشن ہیں جو رب کہہ رہا ہے تیاری کرو وہ تو کن کہے تو سب کو مار دیتا ہے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اسے کوئی کمزوری ہے اسے کوئی کمزوری نہیں لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن اپنے فرائض سے غافل نہ ہو اس پر مختلف حالات آئیں گے اور ان حالات میں اس کے زورے بازو پر دین کا تحفظ ہوگا اگر رب نے کن سے ہی سارے کام کرنے ہے تو ان اشرف المخلوقات کس بنیاد پر قرار دے دیا اور ان خیر الامت کس بنیاد پر قرار دے دیا اور ان کے لیے قیامت تک کہ رتبے کس لیے رکھے تو اس بنیاد پر رب زلجلال امر کن والا بھی ہے مدد بھی کرتا ہے وہ بھی آتی ہے لیکن ساتھ وَأَعِدُّوا لَهُمْ تیاری کر کے رکھو ان کے لیے یہ سورہ انفال کی آیت نمبر ساٹھ ہے من قوة صحابہ نے قوة کی جو تفصیل کی الَا وَحِيَ الرَّمْيِ لَا قوة سے مراد تیر اندازی ہے یہ اس زمانے کی فضائی جنگ ہے کہ دور تک تیر سے مار کر لینا جہاں پر کلھاڑا نہیں چل سکتا ٹوکا نہیں چل سکتا نیزہ نہیں چل سکتا ڈنڈا نہیں لگ سکتا تلوار نہیں لگ سکتی تیر جا کے لگ سکتا ہے تو یہ سر فرست حکم تھا کہ سب سے زیادہ اس میں مہارت حاصل کرو اور ساتھ وَمِرْرِ بَاتِ الْخَيْلِ اپنے گھوڑوں کے باندھنے کی جگہوں کو ہی تیاری کرو یعنی جہادی کیمپ بناو اور دکھاؤ کفر کو کہ ہمارے تو اتنے ہزار گھوڑے ہیں جن پر بیٹھ کے ہم تمہاری طرف آئیں گے اور یہ کیوں کرو یہ لفظ اگلے جو ہیں بڑے اہم ہیں تُرْحِبُو نَا بِهِ کہ تم ڈراؤ آئی دو کیسے حال ہے اس طرح تیاری کر کے رکھو درہا حال کہ تم ڈراؤ رہے ہو اپنے تیروں سے اپنی تلواروں سے اپنی توپوں سے اپنے ٹینک اور اپنے تیاروں سے اپنے میزائلوں سے تم ڈراؤ ان کو کس کو اللہ فرماتا ہے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو یعنی یہ بھی رب کی مہربانی کہ رب نے ساتھ ملایا رب جو میرے دشمن ہیں وہ تمہارے بھی دشمن ہیں جو تمہارے دشمن ہیں وہ میرے دشمن ہیں چونکہ یہاں دشمنی گورے کالے کی بنیاد پہ نہیں عربی عجمی کی بنیاد پہ نہیں بھوکے اور کھانے والے کی بنیاد پہ نہیں یہاں دشمنی دین کی بنیاد پر ہے تو جو میرا دشمن ہے یعنی تمہارے جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہے تو تم اس کو ڈراؤ